عزرہ ساتمہ باب ان باتوں کے بعد شاہ فارس ارتخ شاستہ کے دور سلطنت میں عزرہ بن سرائہ بن عزریا بن خلقیا بن سلوم بن صدوق بن اخیطوب بن امریا بن عزریا بن میرہیوت بن زڑخیا بن اوزی بن بکی بن عبیسو بن فخیاس بن علیزر بن حرون سردار کاہن یہی عزرہ بابل سے گیا اور وہ موسیٰ کی شریعت میں جسے خداوند اسرائیل کے خدا نے دیا تھا ماہر فکیہ تھا اور چونکہ خداوند اس کے خدا کا ہاتھ اس پر تھا بادشاہ نے اس کی سب درخواستیں منظور کی اور بن اسرائیل اور کاہنوں اور لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں اور نتنیم میں سے کچھ لوگ ارتخ شاستہ بادشاہ کے ساتمہ سال یروشلم میں آئے اور وہ بادشاہ کی سلطنت کے ساتمہ برس کے پانچمہ مہینے یروشلم میں پہنچا کیونکہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو وہ بابل سے چلا اور پانچمہ مہینے کی پہلی تاریخ کو یروشلم میں آ پہنچا کیونکہ اس کے خدا کی شفقت کا ہاتھ اس پر تھا اس لیے کہ عزرہ آمادہ ہو گیا تھا کہ خداوند کی شریعت کا طالب ہو اور اس پر عمل کرے اور اسرائیل میں آئین اور احکام کی تعلیم دے اور عزرہ کاہن اور فقیہ یعنی خداوند کے اسرائیل کو دیئے ہوئے احکام اور آئین کی باتوں کے فقیہ کو جو خط ارتخ شاستہ بادشاہ نے انائط کیا اس کی نکل یہ ہے ارتخ شاستہ شہنشاہ کی طرف سے عزرہ کاہن یعنی آسمان کے خدا کی شریعت کے فقیہ کامل وغیرہ وغیرہ کو میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ اسرائیل کے جو لوگ اور ان کے کاہن اور لاوی میری مملکت میں ہیں ان میں سے جتنے اپنی خوشی سے یروشلم کو جانا چاہتے ہیں تیرے ساتھ جائیں کیونکہ تو بادشاہ اور اس کے ساتھوں مشیروں کی طرف سے بھیجا جاتا ہے تاکہ اپنے خدا کی شریعت کے مطابق جو تیرے ہاتھ میں ہے یہودہ اور یروشلم کا حال دریافت کرے اور جو چاندی اور سونا بادشاہ اور اس کے مشیروں نے اسرائیل کے خدا کو جس کا مسکن یروشلم میں ہے اپنی خوشی سے نظر کیا ہے لے جائے اور جس قدر چاندی سونا بابل کے سارے صوبے سے تجھے ملے گا اور جو خوشی کے حدیے لوگ اور کاہن اپنے خدا کے گھر کے لیے جو یروشلم میں ہے اپنی خوشی سے دیں ان کو لے جائے اس لیے اس روپے سے بیل اور مینڈے اور حلوان اور ان کی نظر کی قربانیاں اور ان کے تپاون کی چیزیں تو بڑی کوشش سے خریدنا اور ان کو اپنے خدا کے گھر کے مذہبہ پر جو یروشلم میں ہے چڑھانا اور تجھے اور تیرے بھائیوں کو باقی چاندی سونے کے ساتھ جو کچھ کرنا مناسب معلوم ہو وہی اپنے خدا کی مرضی کے مطابق کرنا اور جو برتن تجھے تیرے خدا کے گھر کی عبادت کے لیے سوپے جاتے ہیں ان کو یروشلم کے خدا کے حضور دے دینا اور جو کچھ اور تیرے خدا کے گھر کے لیے ضروری ہو جو تجھے دینا پڑے اسے شاہی خزانہ سے دینا اور میں ارتک شاستہ بادشاہ خود دریا پار کے سب خزانچیوں کو حکم کرتا ہوں کہ جو کچھ ازرا کاہن آسمان کے خدا کی شریعت کا فقیہ تم سے چاہے وہ بلا توقف کیا جائے یعنی سو کنتار چاندی اور سو کر گے ہوں اور سو بت میں اور سو بت تیل تک اور نمک بے اندازہ جو کچھ آسمان کے خدا نے حکم کیا ہے سو ٹھیک ویسا ہی آسمان کے خدا کے گھر کے لیے کیا جائے کیونکہ بادشاہ اور شہزادوں کی مملکت پر غزب کیوں بھڑ کے اور تم کو ہم آگاہ کرتے ہیں کہ کاہنوں اور لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں اور نتنیم اور خدا کے اس گھر کے خادموں میں سے کسی پر خیرات چنگی یا محصول لگانا جائز نہ ہوگا اور اے عزرہ تو اپنے خدا کی اس دانش کے مطابق جو تجھ کو انائت ہوئی حاکموں اور کازیوں کو مقرر کر تاکہ دریا پار کے سب لوگوں کا جو ترے خدا کی شریعت کو جانتے ہیں انصاف کریں اور تم اس کو جو نہ جانتا ہو سکھاؤ اور جو کوئی تیرے خدا کی شریعت پر اور بادشاہ کے فرمان پر عمل نہ کرے اس کو بلا توقف قانونی سزا دی جائے خواہ موت یا جلاوتنی یا مال کی زبطی یا قید کی خداوندھ ہمارے باپ دادا کا خدا مبارک ہو جس نے یہ بات بادشاہ کے دل میں ڈالی کہ خدا کے گھر کو جو یروشلے میں ہے آراستہ کرے اور بادشاہ اور اس کے مشیروں کے حضور اور بادشاہ کے سب آلی قدر سرداروں کے آگے اپنی رحمت مجھ پر کی اور میں نے خداوندھ اپنے خدا کے ہاتھ سے جو مجھ پر تھا تقویت پائی اور میں نے اسرائیل میں سے خاص لوگوں کو اکٹھا کیا کہ وہ میرے ہمرا چلیں موسیقی موسیقی